نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری فحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آپ کو ایک ہومورک دیا گیا تھا کیا تھا وہ یاد نہیں کیا گیا کس نے نہیں کیا ہاتھ کھڑا کرے کیا ہوا آپ نے کیوں نہیں کیا یہ کہہ رہی ہے مجھے یاد ہی نہیں کونسا ہومورک ملا میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ دو دو لوگ پیرنگ کر کے ایک دوسرے کی نماز چیک کریں نہیں کیا تھا آپ ہوسٹل میں نہیں ہوتی آپ لکھتی ہیں آپ لکھا کرے اور جس کو یاد نہ رہے کوئی چیز وہ لکھ لیا کرے اور اور کس کو یاد نہیں رہا کہا کیا گیا تھا کیا انسٹرکشنز فالو نہیں کرنا چاہیے جو کہا جائے وہ نہیں کرنا چاہیے یا اپنی مرضی سے کچھ اور کرنا چاہیے کچھ چیزیں ہیں جن میں آپ کو چوائز ہے آپ کو نہیں کہا جاتا کہ آپ ایسا کرے لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کی پابندی ضروری ہوتی ہے تعلیم کے لئے یاد نہیں رہا آپ نے کیا اور بہت سے لوگوں نے آپ کی غلطی بتائی اور ٹھیک ہو گیا دیکھئے کہ یہ ایک سیکھنے کا موقع ہے ایک وقت ہے اگر اس وقت آپ کو یہ کام کہا جائے اور آپ کر لیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہے اور اگر نہیں کرتے تو آپ ہی کا نقصان ہے تو آپ اس کو دوبارہ کر کے آئیں اور کل کوئی نہ کہے کہ ہمیں یاد نہیں رہا لکھ لیں کیا آپ نے ایسی چھوٹی سی دائری نہیں بنائی ہوئی شروع سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ لکھ لیں اور گھر جا کے دوبارہ چیک کیا کریں کہ کون سے کام آپ کو کرنے ہیں ان کی ایک کزن بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کی اوپر رکھتی تھے اور ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ دائیں بائیں کی اوپر رکھنا اتنی توجہ سے دیکھتا ہی نہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ان غلطیوں کو دوسروں سے نکلوا لیں کیونکہ بعض اقت ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ آپ دوسرے کو بتاتے ہیں اور دوسرا برا مناتا ہے یہاں تو سب ایک جیسے ہیں اور آپ کو جو بھی کٹھے دیا گئے کام تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات میں ایک چیز یہ بھی سکھانا مقصود تھا کہ دوسروں کی تنقید سنی کیسے جاتی یہ تنقید سننے کا جو حوصلہ ہے وہ پیدا کرنا بھی مقصود تھا یہ صرف نماز کی درستگی نہیں تھی بلکہ اس بہانے آپ کے اندر ایک اور عالی اخلاقی صفت اور وہ کیا کہ تنقید کو حوصلے کے ساتھ تحمل کے ساتھ بغیر برا معنی سننا اور پھر سن کر اپنی اصلاح کرنا اس کا طریقہ سکھانا بھی مقصود تھا اور ایک اور چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نئین المنکر کی بہت سی باتیں ہم معاشرے کے لیے کرتے رہتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہیں کرتے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی ہمارا ہی ساتھی جس نے وہی دین پڑا ہو وہی چیز پڑی ہو وہ غلطی کرے تو ہم اس کو بھی نہیں بتا سکتے تو جہاں تنقید سننا جو ہے اس کا سبق سکھانا ہے وہاں دوسرے کو کس طرح بتانا ہے اس کی بھی پریکٹس کرانا ہے جھجک ہوتی ہے نا بتانے میں بھی جھجک ہوتی ہے کہ ہم کس طرح بتائیں دوسرے کو مائن کر جائے گا تو اس کا بھی طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے تو اس میں ایک اور چیز تھوڑا سا اضافہ یہ کر لی کہ بتانے والا بتاتا کیسے اگر اس کے بتانے میں غلطی ہے تو واپس دوسرے کو پلٹ کے بتانا چاہیے کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح بتائیں بعض وقت ہم غلطی بتاتے بتاتے دوسرے کو اور زیادہ کنفیوز کر دیتے ہیں وہ ایک غلطی تو نہیں کرتا دو اور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دوبارہ پھر یہی ہومورک ہے ایک دفعہ اور کر کے آئیں اور آ کر مجھے بتائیں ٹھیک ہے لکھ لیں اس کو اور اس میں تین چیزیں ہو گئیں ایک تو نماز کے طریقے کی درستگی نمبر دو تنقید کرنے کا طریقہ یا عمر بالمعروف اور نہیں ہے نلمنکر کا اچھا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہ اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے تو اس کو ہم کس طرح لیں کس طرح قبول کریں اور کس طرح اپنی اصلاح کریں اور دوسرے کا بڑا دل کر کے شکریہ بھی ادا کریں یہ بھی اس میں سیکھنا مطلوب ہے کہ جو ہمیں دکھائے یا بتائے بجائے اس کے کہ ہم اس سے ناراض ہوں ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں کیونکہ اگر یہ حصلہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے دین کا کام کرنے کے لئے انتہائی جررت بھی چاہیے اور اس کے ساتھ انتہائی آجزی بھی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کریکٹر میں یا کردار میں اگر دیکھا جائے تو یہ دو اہم خوبیاں ملتی کیا ایک طرف وہ انتہائی بولڈ بھی تھے جررت والے تھے اور دوسری طرف انتہائی آجزی تھی ہم ان دو چیزوں میں بالنس نہیں کر پاتے تو ان دو چیزوں میں بالنس قائم کرنے سے ہی عمر جیسی شخصیت وجود میں آتی ہے کہ جو پھر صحیح معنی میں اسلام کو فائدہ پہنچاتی آج ہم سب یہ دعائیں تو مانگتے ہیں کہ یا اللہ کوئی عمر پیدا ہو لیکن اگر ماں ہی ایسی نہیں تو ان کی گود میں عمر کہاں سے پیدا ہوں گی کہ جو اپنے بچوں کے اندر ایسے اخلاق یا ایسے کردار پیدا نہیں کر سکتی اور بچوں کے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں آپ جب آپ کے اپنے اندر ہو بچے کہاں سے سیکھتے ہیں آپ سے سیکھتے ہیں اگر آپ کے اندر ہوگی یہ چیز یعنی صحابیات کی اگر آپ زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو بچے تھے وہ ماں سے ہی سیکھے تھے بسیکلی تو ماں کا ایک بہت اہم کردار ہے کیونکہ ہماری ماں ہے تو سارا وقت سسرال کی باتوں پر رونا دھونا اور شوہر کی بات پر دنوں تک پریشان رہنا یا پھر دوسرے پر تنقید کرتے وقت حد سے بڑھ جانا اسی قسم کی امبیلس زندگی گزارتے ہیں جس سے میں اپنی ساری صلاحیتیں ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں سارا ٹیلنٹ ختم ہو کے رہ جاتا ہے اچھی اچھی قابل لڑکیاں بھی اپنی صلاحیتیں گواں بیٹھتی ہیں جب ان کو ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرنا آتا ہے کیونکہ وہ بیسک کریکٹر نہیں وہ جرت وہ بہادری اور وہ آجزی ساتھ ساتھ نہیں تو یہ اگر آپ ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک سٹپ آگے بڑھیں گے دونوں چیزوں میں آگے بڑھیں گے آجزی ہوگی تو تنقید لیں گے جرت ہوگی تو دوسرے کو حسن طریقے سے بتا سکیں گے پھر کر کے آئیے جنہوں نے کیا بھی ہے وہ بھی دوبارہ ایک دفعہ اور کر لیں چلی اگلا سبق سجدہ صاحب کا بیان تین یا چار رکات کے شک پر سجدہ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدكم فی صلاته فلم یدری کم صلہ ثلاثاً ام اربعاً فلیترح الشک اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا تو پھر کیا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے کہ تین پڑی ہیں یا چار تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کرے کیا مراد اس سے کہ تین ہے یا چار تو ان میں سے یقینی کونسی ہے چار یقینی ہے نہیں چار کا یقین نہیں کس کا یقین ہے تین کا تو تین کو لے لے پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرے یعنی ایک رکعہ اور پڑ لے اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لے اگر اس نے پانچ رکعات نماز پڑی تھی تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی چار کی نماز جفت ہے نا جفت کا کیا معنی ہوتا ہے اب کیا ہوا کہ اس نے پہلے بھی چار پڑی ہوئی تھی پوری لیکن اسے شک ہو گیا تو اس نے ایک اور پڑ لی اب اس کے خیال میں اس نے چار پڑی لیکن حقیقت میں اس نے پانچ پڑی تھی اب جو ایون نماز ہے اس کو آرڈ نمبر میں تو نہیں پڑ سکتے لہٰذا یہ جو آخر کے دو سجدے ہیں ان کی حکمت کیا ہے کہ وہ رکعتوں کی تعداد یا سجدوں کی تعداد کو کیا کریں گے جفت کر دیں گے اور اگر اس نے پوری چار رکعات نماز پڑی تو یہ سجدے ایکسٹرا ہو گئے اب یہ آرڈ نہیں کریں گے اس کے نمبر کو بلکہ یہ سجدے شیطان کے لیے زلط کا سبب ہوں گے یعنی عمل ایک ہی ہے اب اس میں آپ دیکھئے دونوں طرح سے سجدوں کا مصبت پہلو سامنے لائے گیا ہے اور یہی ایک خوبصورت طریقہ ہوتا ہے جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے ایک رکعت پڑی ہے یا دو تو اس کو ایک رکعت یقین کرے اور جس کو یہ شک ہو کہ اس نے دو پڑی ہے یا تین تو اس کو دو رکعت یقین کرے اور پھر آخری قادہ میں سلام پھیرنے سے پہلے سحب کے دو سجدے کر لیں سجدہ سحب کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قادہ میں تشہد اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرے سجدے میں جائیں پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں یعنی نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے بس دو سجدے کرنا ہے حدیث مذکور میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سحب کا حکم ہے اس لئے سحب کے دو سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرنے چاہیے قادہ اولہ کے ترک پر سجدہ قادہ اولہ کے ترک ترک کا کیا مانے چھوڑ دینے پر یعنی اگر کسی نے چار رکعتیں پڑی ہیں اور وہ بیچ کا تحیات بھول گیا ہے اب کیا کرے حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زہر کی نماز پڑھائی پس پہلی دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے یعنی قادہ میں نہ بیٹھے پس لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور آخری قادے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ساری نماز ہو گئی جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو آپ نے سلام نہیں پھیرا بلکہ دو سجدے کر لیے اور لوگوں نے بھی پیچھے کر لیے اور یہ روایت کہاں کی ہے بخاری کی یعنی سجدہ الساحب کا یہ طریقہ صحیح بخاری میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہوا کہ سجدہ الساحب سلام پھیرنے سے قبل کرنا چاہیے سلام کیا چیز ہے بسیکلی سلام کا مقصد کیا ہے نماز ختم نماز کی ابتدا کس سے ہوتی ہے تکبیر سے اور اختتام کس سے ہوتا ہے سلام سے تو اگر آپ سلام پھیرنے کے بعد ایک یا دو سجدہ کریں گے تو گویا آپ نماز پڑھنے کے بعد سجدہ کر رہے ہیں اس کی بھی رخصت ہے لیکن اگر سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو آخری سلام سے پہلے ہی دو سجدے کر لینے چاہیے نماز سے فارغ ہو کر باتیں کر چکنے کے بعد سجدہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی اور تین رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اثر کی رکعت کتنی ہوتی ہیں تین پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے ایک صحابی خرباق اٹھ کر آپ کے پاس گئے اور آپ کے صحب کا ذکر کیا تو آپ تیزی سے لوگوں کے پاس پہنچے واپس آگئے ساتھی تو تھا کمرہ آپ کا اور خرباق کے قول کی تصدیق چاہیے کہ یہ سچ کہتا ہے لوگوں نے کہا خرباق سچ کہتا ہے پھر آپ نے ایک رکعت پڑھی پھر سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا یعنی آپ نے باقی ساری نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ ایک طرح سے مکمل ہو چکی تھی اب ایک رکعت باقی تھی تو آپ نے ایک اور پڑھ کے سجدے صحب کر لیا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص چار رکعت کی جگہ تین پڑھ کر سلام پھیر دے پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تین پڑھی ہیں تو خواہ گھر بھی چلا جائے باتیں بھی کر چکے پھر بھی ایک رکعت جو رہ گئی تھی پڑھ کر سجدہ صحب کر کے سلام پھیرے اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں اور یہ بات سنت سے ثابت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ امر بھی معلوم ہوا کہ نماز میں اگر سجدہ صحب پڑھ جائے اور کسی وجہ سے نمازی سجدہ صحب نہ کر سکے سلام پھیر کر باتیں وغیرہ کر لے پھر یاد آنے پہ جب سجدہ صحب کرنا چاہے تو سلام کے بعد کرے پھر سلام پھیر کر نماز سے پارے ہو چار کے جگہ پانچ رکعت پڑھنے پر سجدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پانچ رکعت پڑھائی آپ سے پوچھا گیا کہ نماز میں زیادتی ہو گئی ہے یعنی چار کے جگہ پانچ رکعتیں ہو گئی آپ نے فرمایا کیوں صحابہ اگرام نے عرص کیا آپ نے زہر کی پانچ رکعت پڑھائی ہیں پھر آپ نے سلام کے بعد دو سجدے کیے اور فرمایا میں بھی تمہاری ماند آدمی ہوں یعنی انسان ہوں میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو پس جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو سجدے صاحب سلام سے قبل یا بعد کرنے کا ذکر تو احادیث میں آتا ہے لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا پھر اتحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں یعنی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں نہیں ہے کوئی اب آپ دیکھئے یہ نیچہ حاشہ پڑی ہے نمبر ایک صفحہ دوسو تین کا اگر اس باب میں حضرت زلیدین کی حدیث بھی شامل کر لی جائے یعنی ایک صحابی تھے جن کا نام زلیدین تھا دو ہاتھوں والے تو ان تمام روایات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نمبر ایک جب امام سجدہ صاحب کیے بغیر سلام پھیر دے اور مقتدی اسے باقی ماندہ نماز یاد دلائیں تو وہ انہیں باقی ماندہ نماز پڑھائے گا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کرے گا اور اگر مقتدی اسے یہ یاد دلائیں کہ ہم نے ایک رکعت زائد پڑھ لی تو بھی ظاہرہ کے سلام پھر چکا اب اس نے صرف سجدہ صاحب ہی کرنا ہے نمبر تین اگر رکعت کی تعداد میں شک پیدا ہو جائے تو پھر سلام سے پہلے سجدہ صاحب کرے گا البتہ اگر یہ شک پیدا ہو کہ میں نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو پڑھی ہے یا تین تو کم کو تعداد شمار کر کے نماز مکمل کر لے گا اور اگر یہ شک پیدا ہو کہ تین پڑھی ہیں یا چار وہ شک کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے یقین پر عمل کرے گا اور سجدہ صاحب سلام سے پہلے ہی کرے گا نمبر چار اگر نمازی کو کسی وجہ سے یہ احکام یاد نہ رہیں اور وہ ایسی بھول کا شکار ہو گیا جو ان احادیث میں مذکور نہیں تو پھر اسے جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بھی صاحب کے دو سجدے کیے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ جس صورت پر بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا انشاءاللہ اب یہاں دیکھیں کہ صاحب کے مقامات پتہ چلتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے مقامات ہیں کس کس بھول پر سجدہ صاحب ہے پہلے تھی یہ جاننے کی ضرورت ہے اس کو دہراتے ہیں میں آپ کی رین فورسمنٹ کے لیے دوبارہ چاہتیوں کہ آپ کو کلیر ہو جائے بات پہلا موقع سجدہ صاحب کرنے کا کس بھول پر سجدہ صاحب کیا جا سکتا ہے رکعتوں کی تعداد میں شک پر تین پڑی ہیں یہ چار طریقہ کیا ہے رکعت کی تعداد میں شک پڑھنے پر شک کو چھوڑ دیں یقین کو لے لیں اور یقین کے اوپر مزید رکعت پڑھ کر تعداد پوری کر لیں اور سجدہ صاحب ادا کر لیں اور کس مقام پر بھول پہ سجدہ صاحب ہے قادع اولہ کے بھولنے پر اور رکعت اگر زیادہ ہو جائیں تو یاد دہانی پر اور کم رکعت پر بھی اور اس کو کیا کریں ایک زائد پڑھ کے پھر سجدہ صاحب کر لیں یاد رکھئے کہ جب نماز میں کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ صاحب سے نماز پوری نہیں ہوتی یہ بات اس میں اضافہ کر لیجئے یعنی یہ جن جن جگہوں پہ بھول ہو گئی نا کہ تین پڑی ہے چار بھول گئے قادع اولہ نہیں پڑا بھول گئے لیکن کچھ اور بھولے ایسی بھی ہیں کہ جن کے بھولے سے سجدہ صاحب نماز کی تکمیل نہیں کرتا مثلاً قیام سورة الفاتح کا پڑھنا قیام میں رکوع سجدہ اگر یہ بھول جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک رکعہ طور پڑھ لیں ٹھیک ہے آپ نے دعائیں پڑھی اور نئی نئی دعائیں سیکھ رہی ہیں اور اس کے بعد یہ بھولی گئے کہ سورة فاتح بھی پڑھنی ہے ڈائریکٹ کس پہ چلے گئے کرات پہ چلے گئے اور شیطان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہر بھولی بسری بات نماز میں یاد کرا دیتا ہے تو وہ اچانک آپ کو یاد ہے اوہ میرا خیال ہے کہ میں نے سورة فاتح نہیں پڑھی نہیں پڑھی اچھا اب کیا ہو اب ساری نماز دوبارہ نہیں جس رکعت میں ایک ہوا ہے اس کے بجائے آخر میں ایک رکعت اور پڑھ لیں یعنی دوبارہ نئے سرے سے نماز نہیں ہوگی ایک رکعت اور پڑھ لیں کیونکہ رکوع کے بغیر یہ دو سجدوں میں سے ایک کیا یا دو کیے شک پڑھ جاتا ہے نماز اکات پتہ نہیں ایک کیا یا دو کیے یعنی اگر تو سجدوں کے بیچ میں یاد آگئے تو اسی وقت سجدہ کر لیں اور پھر آخر میں سجدہ صاحب کر لیں لیکن اگر آپ کو بعد میں یاد آتا ہے تو پھر آپ رکعت پوری کریں صورت فاتحہ پڑھنے میں تو یہ ہے کہ اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی یہ تو راجع بات ہے لیکن یہ کہ اگر اس کے علاوہ جہاں قرات آپ کو کرنی چاہیتی تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی واجب ہے اور اگر نہیں پڑھا تو پھر آپ کی رکعت نہیں ہوئی تو ایک ایکسٹر رکعت پڑھیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ صورت فاتحہ جو پڑھ لی تو صورت فاتحہ ہی قرات کے ہم مقام ہو گئی دیکھیں سلام سے پہلے یاد آگیا تو پہلے پڑھیں گے بعد میں یاد ہے تو بعد میں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر انہوں نے آخری بات اگر آپ کو یاد ہو جائیں سارے مسئلے حل ہو جائیں کوئی سوال آپ کا سوال نہ رہے ذرہ دوبارہ پڑھئیے بلکل آخری بات اگر نمازی کو کسی وجہ سے یہ احکام یاد نہ رہیں یا وہ ایسی بھول کا شکار ہو گیا جو ان احادیث میں مذکور نہیں جیسے آپ نے دعا کنوت کی انہوں نے سجدے کی بات کی کہ سجدے میں تصویح پڑھنا بھول گئے کسی نے قرات کی بات کی کوئی اور بھی آپ کو یاد آ رہی ہوگی ساری بھول جن کا ان احادیث میں ذکر نہیں یا احکام یاد نہیں یا کسی ایسی بھول کا آپ شکار ہو گئے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی واضح حکم ہی نہیں کیونکہ کسی حدیث سے ہمیں اب نہیں پتا چلتا کہ دعا کنوت اگر کوئی پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے ٹھیک ہے یا تصویح دو پڑی کے چار پڑی سجدے میں تو بات یہ ہے کہ اگر کسی ایسی بھول کا شکار ہو گیا ہے کہ جو ان حدیث میں مذکور نہیں تو اسے جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بھی صاحب کے دو سجدے کیے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ جس صورت پر بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا انشاءاللہ تو ساری بھول کا جواب کیا ہے سیدھی اسی بات اگر نماز کے دوران یاد آجے تو سلام سے پہلے کر لیں اور اگر بعد میں یاد ہے تو بعد میں کر لیں کیونکہ بنیادی طور پر دو تین مقامات کا ذکر تو آتا ہے اور باقی سب پر قیاس کیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک اور نکتہ جو میں نے ابھی آپ کو یاد کر آیا ہے کہ جو چیزیں نماز کے فرائز میں سے رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی قیام کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ صورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اب اس کا علاج کیا ہے پھر ایک رکعت اور پڑھ لیں ایڈ کر لیں کیونکہ وہ رکعت ہوئی نہیں جس رکعت میں رکوع نہیں کیا ہے آپ نے وہ رکعت ہی نہیں ہوئی جس رکعت میں سجدہ نہیں کیا آپ نے ایک وہ رکت نہیں ہوئی رکت کی تکمیل کے لیے کیا ضروری ہے اس کے ارکان پورے کیے جائیں تو وہ آپ کو ایک ایکسٹرا رکت پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی بھول چوک کا علاج کیا ہے جن کا یہاں کوئی ڈیٹیل میں ذکر نہیں آئے وہ آپ سجد صاحب سے کر لیں بس اتنا سمپل ہے ہمارا دین ہم نے اس کو لمبی چھوڑی باتیں کر کر کے اور اس میں مفروضیں نکال کر یعنی اگر یہ سب لوک آنیات ہیں آپ کی جب ہو جائے تو یہ قائدہ یاد رکھیں کہ جن چیزوں کا ذکر ہے وہ تو ہیں اور اگر وہ ہیں اور آپ کو وہ بھی یاد نہیں رہا کیونکہ ہمارک اگر یاد نہیں تو یہ بھی یاد نہیں رہ سکتا صحب کے اوپر بھی صحب ہو سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ سے ڈرو جتنی ہمت ہے تم میں کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے بس سے باہر ہیں الانسان مرکب من الخطع والنسیان انسان بنا ہی خطا و نسیان سے ہے تو خطا کا ازالہ کیا ہے توبہ نسیان کا کیا ہے دوبارہ کر لے ٹھیک ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے